دنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکل پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مگر یہ ویڈیو بہت ہی اچھی طریقے سے بنایا ہوا ہے تو اس کو آج ہم دیکھیں گے ویڈیو پہ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا چیلیں ویڈیو دیکھیں اگر آپ نے انڈیا میں اپنی پڑھائی کی ہے تو جتنے بھی کنگڈمز نے انڈیا پر یا انڈیا کے کچھ سیکشنز پر راج کیا ہو ان میں سے ایک کنگڈم ایسا ہے جس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ پڑھتے ہیں وہ راجپوت نہیں مراتھا نہیں موریا نہیں گپتہ نہیں ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ بھارت اور بھارتیے لوگوں سے بہت پیار بھی کرتے تھے اور مغلز نے اپنے کمائے ہوئے ریسورسز کو بھارت میں کھرچ کر کے بھارت کو بھی بہت امیر بنایا تھا لیکن وہی مغلز جن کے بارے میں ہم کو سب سے زیادہ پڑھایا جاتا ہے ان کے بارے میں حال میں یہ خبر آئی تھی کہ شاید ان کو ہماری ہسٹری تیکس بک سے ہی نکال دیا جائے گا NCRT removes chapters on Mughal Empire from class 12 history books we are being told that the NCRT has made modifications to 12th standard history curriculum by eliminating the chapters that pertain to the Mughal Empire some call it a great purge of key chapters in school history textbooks on everything from Mughal history to democracy and diversity عمرت کال میں مughal کال کا ہو گیا صفایہ تو آئیے آج کے ویڈیو میں انہی ایشوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا مughals nation builders تھے کیا وہ بھارت اور بھارتیے لوگوں سے پیار کرتے تھے کیا انہوں نے انڈیا میں انویسٹ کر کے انڈیا کو امیر بنایا کیا مغلوں کو انڈین ٹیکس بک سے نکالا جا رہا ہے اور کیا ان کو نکالا جانا چاہیے شام شرما شو کے اس اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں سیکللرزم کا سی ایو شام شرما اور آپ سب کو ایک سیکلپنام تو آجا یہ بات کرتے ہیں مغلوں کی جنہوں نے تاج محل بنوایا فتح پور سیکری بنوایا اور کچھ بھی غلط نہیں کیا دو سو سالوں سے اس زمین پر مغل سلطنت کی حکومت ہے آگے بھی جائے تو مغل کون تھے مغلز ایک مسلم ڈائنسٹی تھی جن کا اوریجن سنٹرل ایشیا میں ہے مغلز نے نورت بھارت پر ارلی سکسٹین سنچری میں قبضہ کیا تھا جب بابر جو کی پہلا مغل رولر تھا اس نے دلی کے سلطان ابراہیم لودی کو بیٹل آف پانیپت میں 1526 میں ہارایا تھا تب سے لیکل میڈل آف ایٹین سنچری تک قریب دو سو دھائی سو سال تک مغلوں نے بھارت کے ایک بڑے حصے پر راج کیا اس کے ساتھ ساتھ کافی historical evidence یہ بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ انہوں نے کئی مندر بھی توڑے non-muslims کو دھمی یعنی second class citizens بنا کر رکھا اور بھارت کے کئی resources بھی لوٹے اور ان کا سامراج ہے finally mid 1700s میں ختم ہونا شروع ہوا جب مراتھا لیڈر چھترپتی شیواجی نے اورنگزیب اور مغل راج پر حملہ بولا اور سو سال کے اندر اندر پیشواس کی leadership میں مراتھاوں نے majority جو area بھارت نے گھسپیٹھیوں کو کھویا تھا وہ area بھارت کا واپس بھی لے لیا اور انڈیا کے کھوئے ہوئے areas کو واپس لینے میں صرف مراتھا اس کا ہاتھ نہیں تھا بھارت کے ہر ایک کونے سے کئی ویروں نے چاہے راج پوتھ ہو اہوم ہو جاٹ ہو سکھ ہو ویجن اگر ایمپائر ہو جو basically indian version of avengers بنے اور سب کا یوگدان رہا بھارت کو گھسپیٹھیوں سے چھڑوانے کا لیکن اب یہ دیکھیں راج کرنے کے باوجود ہماری history textbooks پہ موغلز کو اسی طرح سے disproportionate space ملتا ہے جس طرح سے ہماری مسالہ میڈیا عرفی جاوید کو disproportionate coverage دیتی ہے ncrt کے textbooks پر ایک public policy research center نام کے organization نے ایک research کی تھی جس میں انہوں نے پایا کہ ہمارے textbooks میں اکبر کا نام 97 times mentioned ہے شاہ جہاں اورنگزیب اور جہانگیر کا نام 30 بار mentioned ہے جبکہ شیواجی مہاراج کو صرف 8 بار mention کیا گیا ہے اور ہمارے historians رانہ کمبھر رانہ سانگا اور مہارانہ پرطاب کو ویسے ہی بھول گئے جیسے گول مال فلم میں جانی لیور کبھی کبھی بھول جاتے تھے in fact ابن بطوتہ جیسے historians کو بہت بار mention کیا گیا ہے اور کوٹلیے جیسے بھارتیہ philosophers کو بھی کافی ignore کیا گیا ہے اسلامی گھس پیٹھیوں نے جو بھارت کے مندر توڑے ان کو بھی ignore کیا گیا ہے اور جبکہ مغلوں کے اوپر کئی chapters بڑا احسان کر دیا صاحب یہ احسان کیسے چکائیں گے مراتہ آپ کا اور بیچارے جو احومز ہیں ان کو تو لگتا ہے پانچ سالوں اور انتجار کرنا پڑے گا دو پیراگراف ملنے کے لیے تو ہماری ہسٹری ٹیکس بکس میں اوور ریپریزنٹیشن کے ساتھ ساتھ مغلوں کو ہمیشہ پریزنٹ کیا گیا ہے اچھے بڑے دل والے رولرز کی طرح جو ہمیشہ کلچرل ہارمینی پھیلاتے تھے جنہوں نے بھارت کو بہت امیر بنایا جو بھارت سے بہت پیار کرتے تھے جب محمد گزنی آئے تھے انہوں نے جب پنجاب ریجن کو اپنے انڈر میں کل لیا تھا تو وہاں پہ وہ سب بہت پرین میں آپس میں رہتے تھے کوئی اگر وار کے دوران کوئی مندر اگر ٹوٹ جاتے تھے تو بھئیہ وہ خود پیسہ لگا کے مندروں کو ریپیئر کرتے تھے کیا بات ہے تو آئیے آج کی ویڈیو میں ان سارے کلیمز کو اگزیمن کرتے ہیں دیکھیں کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ بھارت میں کالنائزیشن سب سے پہلے انگریزوں نے کیا لیکن یہ ایک غلطی ہے ہماری ہسٹری میں جب ہم کالنائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف یورپین کالنائزیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن بھارت کو انگریزوں کے بھارت میں آنے کے پانچ سو سال پہلے بھی ایک بار کالنائز کیا گیا تھا اور وہ ہے بھارت کی انٹولڈ بریٹش کالنائزیشن سے کچھ خاص ڈیفرنٹ بھی نہیں تھا اس میڈل ایسٹرن کالنائزیشن کو تین بھاگ میں باٹا جا سکتا ہے کالنائزیشن آف گورننس پولیٹیکل اور ایڈمنیسٹرٹیف کالنائزیشن ایکنومک کالنائزیشن اور کلچرل کالنائزیشن اور جیسے جیسے ہم ان تین ترہ کے کالنائزیشن کو ڈسکس کریں گے ویسے ویسے وہ جو سوال ہے کہ کیا مغل بھارت سے پیار کرتے تھے اس سوال کا بھی ہمیں جواب مل جائے گا تو آئیے میڈل ایسٹرن کالنائزیشن کے پہلے ایسپیک کی بات کرتے ہیں کلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کلیم اور ریالیٹی میں انسٹرگرام فوٹو اور اصلی فوٹو جیسا ہی ڈیفرنس ہے انفاک مغلوں کی سچائی یہ ہے کہ کئی مغل بھارت سے زیادہ دوسرے دیشوں سے پیار کرتے تھے مغلوں نے بہت سارے پیسے فورن دیشوں میں خرچ کیے تھے ہوا یہ تھا نا کہ جب بابر کو ڈیلی کی حکومت مل گئی تھی تو سب سے پہلے بابر نے ڈیلی کے خزانے کو لوگوں میں لٹانا شروع کر دیا پر یہاں پر آتا ہے کیچ بھارت کے لوگوں میں نہیں بلکہ بابر نے خزانہ صرف مسلمانوں پر ہی لٹایا جیسے سمرگانڈ، خوراسان، مکہ اور مدینہ مغل راجہ بڑے بڑے حج کنٹینجنٹ بھیجتے تھے سعودی عربیا اور اس حج کنٹینجنٹ کے ساتھ کافی پیسہ بھی بھیجا کرتے تھے سن 1576 میں آگرہ سے جانے والے مغل حج کاروان کے ساتھ 6 لاکھ کی کھیرات گئی تھی اور یہ اُس زمانے میں کتنی بڑی قیمت تھی کہ آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہو کہ اُس زمانے میں رج چلانے والوں کو مہینے بھر کے ساڑھے تین روپے ملتے تھے اور ایک بال کاٹنے والے کو صرف پچاس پیسے ملتے تھے آپ کو یاد ہوگا کی انگریز کس طرح سے بھارتی ایگری کلچر اور بھارتی فارمرز کے اوپر بہت اپریسیف ٹیکسز لگاتے تھے جس کی وجہ سے بھارت کا ایگری کلچر اور سیکٹر برباد ہو گیا تھا لیکن آپ کو شاید نہ پتا کہ انگریزوں کے بھی پہلے مغل بھارتی فارمرز سے ان کا آلموست ہندیڈ پرسنٹ کروپ لٹ لیتے تھے اور کسانوں کا سارا سرپلس سارا کروپ مغلوں کے امیر دوستوں اور منتریوں کو باٹ دیا جاتا تھا جن میں سے مجورٹی نون انڈین تھے اس کو صرف رائٹ ونگ سورسز نہیں بلکہ ایرفان حبیب جیسے لیفت ونگ سورسز نے بھی کنفرم کیا ہے تو بھائیا انگریزوں نے تو صرف مغلوں کا ہومورگ کاپی کر کے چیپ دیا انفاکٹ ایکنومک ہسٹورین اینگس میڈیسن بھی بولتے ہیں کہ مغل سٹیٹ بھارت پر ایک پیراسائٹ تھا انہوں نے صرف پبلک سے پیسہ لوٹا لیکن بھارت میں کچھ خاص انویسمنٹ نہیں کی وہ صرف اپنی جنتہ پر بڑا بڑا ٹیکس لگا کر امیر بنتے رہے اقارڈنگ ڈو فرنچ ہسٹورین فرانسوار برنیئر مغل کی ایکسپلوٹیٹیو ایگریکلٹرل پریکٹیسز کی وجہ سے بھارت کی ایگریکلٹرل انڈسٹری بہت بری طرح سے بھوگت رہی تھی اور اس وجہ سے کئی کسان کسان سے بھکاری یا شہروں میں جا کر ڈیلی ویج لیبررز بن گئے اور بھارت جیسے دیش میں جہاں اقال بہت ریڈلی آیا کرتا تھا وہاں اقال بہت کومنلی آنے لگا لیکن دیکھئے ان آل فیرنس ای ٹھنک یہ بولنا کہ مغلوں نے ایگریکلٹر کے لئے کچھ بھی نہیں کیا یہ تھوڑا انفیر ہے مغلوں نے ایکچلی ایک بہت بڑا کنیل بنوایا تھا جس سے کی ایک ایریا کی جیوگرفی پوری طرح سے بدل گئی اور وہ ایریا ریگستان سے بدل کر بلکل ہرہ بھرہ ہو گیا اور وہ ایریا انڈیا میں نہیں ایراک میں تھا بتائیے یہ کمال کا میڈل فنگر ہے بھارت کو کہ دھائی سو سالوں میں آپ نے ایک بھی بھارت میں کنیل نہیں بنوایا لیکن ایراک کے نجف میں آپ نے ایک بڑا کنیل بنوا کر اس ایریا کو ہرہ بھرہ کر دیا یہی مغل جو نوروز کے موقع پر اور اپنی بیوی کو 20 لاکھ روپے اور اپنی بیٹی کو 50 لاکھ روپے کا اینام دیا کرتے تھے جب انڈیا میں گولکونڈا، احمد نگر، گجرات اور مالوہ کے کچھ شیطروں میں بہت برا اکال آیا جس سے کی ایسٹیمیٹڈ 7.4 ملین لوگوں کی جان گئی تب مغلوں نے اپنی پراجا کی کیسے مدد کی انہوں نے اکال سے ایفیکٹیڈ لوگوں کو بس ایک ہی لاکھ روپے دیئے سب کو ہاں ایک ایک جن کو نہیں سب کو ملا جلا کے کیا بات ہے دانویر پربھو بس کنٹرول کنٹرول پہلے سے نیچے گر چکا تھا انفیک صرف ایکانومی نہیں نہیں بلکہ مغل رول میں سائنٹیفک ریسرچ کو بھی ٹھیس پہنچ مغلوں کے پہلے آپ بھارت کے سائنٹیفک اچیومنٹس دیکھئے دیکھئے بھارت نے کتنے بڑیا سائنٹیفک مائنڈز پروڈیوچ کیے تھے چاہے آرے بھٹ ہو بھاسکر ہو رمگپت ہو مہاویر ہو بارہ مہیر ہو لیکن مغلوں کے آنے کے بعد انفرچنیٹلی بھارت میں جو سائنٹیفک ریسرچ تھی اور بھارت میں جو سائنٹیفک مائنڈز تھے وہ بیسکلی گائے بھی ہو گئے تو جو کلیم کیا جاتا ہے کہ مغلوں نے بھارت کو امیر بنایا وہ کلیم ویسے ہی انیکیورٹ ہے جیسے آپ کے ٹنڈر پروفائل پہ آپ کے بارے میں جو فیکٹس ہیں وہ انیکیورٹ ہوتے ہیں اب آئیے ڈسکس کرتے ہیں میڈل اسٹرن کلونیلزم کا دوسرا بھاگ اب بھائی دیکھئے اگر مغل بھارت سے اور بھارت کے لوگوں سے پیار کرتے تو اس کو ایکسپریس بھی کرتے تو دیکھتے ہیں مغلوں نے اپنے پیار کو کیسے ایکسپریس کیا بابر نے اپنی آٹو بائیوگرفی میں لکھا کہ بھارت کوئی اچھی کنٹری ہے نہیں اور بھارت کے لوگ دکھنے میں بھی بڑے اگلی ہیں بابر اس بات سے بہت ناراض تھا کہ بھارت صرف کافر ہندووں سے بھرا پڑا ہے اور انگزیب بھی ہندووں کو مسلمانوں سے بہت انفیریئر مانتا تھا بابر کا پوتا اکبر جو سب سے مہان مغل راجہ مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی اپنے ملٹری کیمپینز میں کئی ہندووں کا بہت بری طرح سے نرسنگھار کیا تھا فر اگزیمپل ایک بار انہوں نے چتاڑ میں اتنے ہندو مارے تھے کہ ان ہندووں کے جنیوں کا وزن 75 من تھا ایک من is equal to 40 کلوگرام تو کتنے لوگ مارے گئے تھے وہ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے بھی اپنے پتا جی کے فوٹسٹیف میں ہی فالو کیا اور کئی مندر توڑے کیونکہ وہ مانتے تھے کہ ہندو ریلیجن ورثلس ہے اور ان کا ماننا تھا کہ ان مندروں کو توڑ کر وہ اسلام کی گریٹنس کو دکھا رہے ہیں یہ باتیں انہوں نے اپنی آٹو بائیوگرفی میں بھی لکھی تھی بھائیہ یہ پیار ہے تو گبر کو بھی تھاکر کی فیملی سے بہت پیار تھا اگر یہ پیار ہے تو ہٹلر کو بھی یہودیوں سے بہت پیار تھا اگر یہ پیار ہے تو یوروپینز کو بھی نیٹیو امریکن سے بہت پیار تھا آپ تو جانتے ہیں کہ چرچل نے انڈینز کے بارے میں ایک بار کیا کہا تھا آپ بتائیے کہ جو بابر جہانگیر اور اورنگزیب نے انڈینز کے بارے میں بولا ہے وہ جو چرچل نے انڈینز کے بارے میں بولا تھا اس سے کیسے ڈیفرنٹ ہے اور بھارت کی طرف مغلوں کا جو پریم ہے وہ اس بات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب انڈیا میں بابر نے مغل رول بنایا تھا تب majority bureaucrats اور administrators بھارتی ہیں نہیں تھے بلکہ ایرانی اور سنٹرل ایزان تھے اس کے باوجود کی ان کی population بھارت میں صرف 1% تھی امائیو کے انترگرد بھی یہی سسٹم بنا رہا بھارتیوں کے ساتھ پاور نہیں شیئر کی گئی اکبر نے فانیلی جا کر کچھ راجپوتوں اور انڈین مسلم کے ساتھ بھی پاور شیئر کی لیکن پلٹیکل ریزن کی وجہ سے ان کو ایسا کرنا پڑا he was all the time threatened with rewards by other foreign groups who said we are from more distinguished families why should we not sit on the throne of hindustan that is when اکبر realized that all the weight is on of the scales is on one side taraju and he must have some weight on the other side he chose two groups one is the راجپوس and the other is the indian muslims اور اس کے باوجود بھی the composition of the ruling class in the mughal period remained 70% foreign born muslims and 30% 15% راجپوس and 15% indian muslims اسی طرح سے انگریزوں نے بھی مughلوں کا administration copy کر کے بھارت میں چیپ دیا انگریزوں کا بھی جو British Indian administration تھا وہ initially 100% European تھا 1912 میں جا کے finally کچھ indians کو انہوں نے administration میں allow کیا اس کے باوجود 40% جو offices تھے British administration میں وہ صرف Europeans کے لئے reserved تھے اور مughal society میں جو مسلمان راجپوس ماں سے پیدا ہوتے تھے ان کو respect اور اچھی positions نہیں دی جاتی تھی تیسری بات کرتے ہیں cultural colonization کے بارے میں مughal سب سے زوروں شوروں سے نوروز جیسے non-indian festivals منائے کرتے تھے شاہ جہان بادشاہ بن چکے تھے اور انہوں نے پرشین نیئر نوروز کی خوشی میں ایک بڑی دعوت رکھی تھی جس میں سارے راج گھڑانے شامل تھے اور وہاں پر انہیں توفے اور پدویاں دی جاتی تھی اور اگر مughal بھارت سے بھارت کے لوگوں سے بھارت کے کلچر سے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے تو وہ اپنے administration میں بھارتیہ languages کو adopt کرتے جیسے ہندوی سانسکرٹ پالی برج لیکن مughلوں نے اپنے کوٹ میں administrative language کے طور پر پر پرشن کو adopt کیا اور پرشن کو administrative language اکبر the great نے بنایا تھا اکبر whom we refer so much he was the first person who said پرشن will be the language of administration at all levels اور اکبر نے یہ compulsory کیا کہ مughل administration میں جتنے بھی انڈین ہندو اور مسلم ہیں ان سب کو پرشن سیکھنی پڑے گی بلکل اسی طرح جس طرح سے انگریزوں نے بھارت میں انگلیش اور انگلیش ایڈوکیشن کو ہندوستانیوں کے اوپر فورس کیا تھا جو انگریزی پالیسی تھی کہ انگلیش لائنگویج اور انگلیش ایڈوکیشن کا استعمال کر کے ایسے انڈینز کریٹ کیا جائیں جو سکن سے براؤن ہوں لیکن دماغ سے انگریز ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی کام مغلو نے بھی کیا تھا لیکن جس طرح آپ ہر وز اپنی براوزر ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اسی طرح اس ساری انفرمیشن کو بھی ہماری ٹیکس بک سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے نہ صرف پرشن لائنگویج بھارت کے اوپر امپوس کیا گیا تھا مغلو دوارا بلکہ بھارت کے اوپر سینٹرل ایزن اور میڈل ایسٹن آرکیٹیکچر بھی فورس کیا گیا تھا آرکیٹیکچر it was the rule in the مغل پیریاد every lane by lane highway should be dominated only by mosque ابھی تک تو ہم نے یہ بھی نہیں mention کیا کہ مغلو نے بھارت میں کتنے مندر توڑے according to historian سیتا رام گویل اسلامی گھوس پیٹھیوں نے بھارت میں چالیس ہزار بھار کے آس پاس مندر توڑے ہیں including رام مندر کاشی وشونات ماتھورا بھیما دیوی 64 یوگینی مندر اور آپ کو یاد یہ کلپ جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی کوئی اگر وار کے دوران کوئی مندر اگر ٹوٹ جاتے تھے تو بھئیہ وہ خود پیسہ لگا کے مندروں کو رپیئر کرتے تھے تو اس انفرمیشن کا ایویڈنس جاننے کے لیے ایک آر ٹی آئی فائل کیا گیا تھا کہ بھئی اس کلیم کا آپ کے پاس پروف کیا ہے اور اس کا جواب سنیے بھئیہ کوئی ایویڈیز کیا سواری بچ چپٹر لکھ دیا بھئیہ فین فکشن لکھا جا رہا ہے انسی آر ٹی ٹیکس بکس میں اور اگر فین فکشن لکھی رہے ہو تو نہرو جی بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم اگر اپنے ارمانوں کے بیسز پر اور آپ دیکھیں کہ مغل کتنے انسپیریشنل لوگ تھے اورنگزیب نے لوگوں کو اتنا انسپیر کیا کہ اورنگزیب کی موت کے آلماست تین سو سال بعد آئیسس اورنگزیب کی طرح ہی نون مسلم کے گھر پر ایک مارک لگاتا تھا اور ان سے ایکسرا پیسہ وصول کرتا تھا کیونکہ وہ نون مسلم تھے یہ ہوتا ہے انسپیریشنل آدمی اپنی موت کے تین سو سال بعد بھی لوگوں کو انسپیر کر رہا ہے تو اگر آپ لائف میں کبھی ڈپریسٹ فیل کر رہے ہو تو کم سے کم ایک سیکنڈ رکھ کے بھگوان کو دھنیواد دے دیجئے کہ یار کہ کم سے کم میں مغل راج میں تو پیدا نہیں ہوا تو ہم نے ابھی تک دیکھا کہ مغل ایکنومکلی کلچرلی اور پولٹیکلی انڈینز کو اپریس کر رہے تھے تو ہمارا جو اریجنل سوال تھا کہ بھئی کیا مغل بھارت سے اور بھارت کے لوگوں سے پیار کرتے تھے جواب ہے کہ مغل بھارت اور بھارت کے لوگوں سے اتنا ہی پیار کرتے تھے جتنا سلمان خان ویویک اوبرو اسے پیار کرتے ہیں اب دیکھئے سارے مغل کلیرلی ایسے نہیں تھے اکبر نے چاہے پولٹیکل کنسیڈریشنز کی وجہ سے ہی کیا ہو لیکن کم سے کم اس نے گفرمنٹ میں انڈین ہندوز اور انڈین مسلمز کو انکلوڈ کیا اس نے کوشش کی ہندوز اور مسلمز کے بیچ میں ایک بہتر ریلیشنشپ بنانے کی اس نے دین ای الہی نام کی ایک آئیڈیالوجی ڈیویلپ کی جو اسلام کا ایک اور ٹولرنٹ فارم ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس شاہ جہاں کے سب سے بڑے بیٹے اور اورنزیب کے بھائی دارہ شکوہ کا بھی اگزامپل ہے دارہ شکوہ سوفی آئیڈیالوجی میں بہت وشواس رکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو لٹریچر میں بھی کافی انٹریسٹ رکھتے تھے اس لئے انہوں نے کئی سوفی ٹیکس اور اپنشتز کو بھی پرزن میں ٹرانزلیٹ کیا تھا وہ چاہتے تھے کہ سوفیزم اور ہندوزم دونوں ایک ہی سچ کی طرف جانے کے دو الگ الگ طریقے ہیں اور اس لئے وہ ہندوز اور مسلمز کے بیچ میں ہارمنی کریٹ کرنا چاہتے تھے آپ ایمیجن کیجئے ذرا کہ اگر اورنگزیب کے بجائے دارہ شکوہ راجہ بنتا مغل راج کا تو شاید بھارت کتنا ڈیفرنٹ ہوتا بھارت اور انڈین سب کانٹیننٹ کی مسلم کمیونٹی کتنی ڈیفرنٹ ہوتی ہندوز اور مسلمز کے بیچ کی ریلیشنشپ کتنی ڈیفرنٹ ہوتی آج یہ راز بھی اسی کے ساتھ چلا گیا لیکن انفورچنٹلی ہسٹوریکلی ہمارے پاس بہت زیادہ اگزیمپلز ہیں کہ مغلز نے کس طرح سے بھارت کو اور بھارت کے لوگوں کو سوتیلے کی طرح ٹریٹ کیا کئی لبرل مغلز نے بھی کئی مندر توڑے اور کئی انسینٹ ہندووں کی ہتیا کی لیکن اس سب انفرمیشن کے باوجود ان کو ایک بہت اچھے اور مہان کنگڈم کی طرح دکھایا جاتا ہے تو یہ کیسے ہوا یہ انفرمیشن ہمارے ٹیکس بکس میں کیسے آئی دیکھیں میں نے اس بارے میں ایک آلڈی ویڈیو بنا رکھا ہے جو آپ یہاں پر یا یہاں پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں پٹ ان ای نٹشل آزادی کے بعد مالانا عبدالکلام آزاد جیسے اسلمسٹ اور نورل حسن جیسے کومنیس کے ہاتھوں میں انڈین ایڈوکیشن کی باگ ڈوٹ دے دی گئی اور اس وجہ سے انڈین ٹیکس بکس میں ایک بہت بایسڈ ورزن آزادی دکھائی جانے لگی تو اب آئیو اس خبر کی بات کرتے ہیں کہ کیا ہسٹری ٹیکس بکس سے مغلوں کو ہٹایا جا رہا ہے دیکھیں مغلوں کو ہٹایا نہیں جا رہا ہے بلکہ مغلوں کے بارے میں کچھ ایسے چیٹرز جو انفرمیشن کو ریپیٹ کر رہے ہیں اس انفرمیشن کو ہٹایا گیا ہے بسکلی یہ کوشش ہے بچوں پر لوڈ کم کرنے کی تاکہ بچوں کے پاس تھوڑا فری ٹائم زیادہ رہے ہیں یعنی آنے والے مہینوں میں راحل گاندی جی کے پاس دوتین ایکسٹرہ گھنٹے رہیں گے چھوٹا بھیم دیکھنے کے لیے تو مغل ہسٹری کو ہٹایا نہیں جا رہا بلکہ تھوڑا سا اور کنسائز کیا جا رہا ہے تو پچھلے سال بھی ریسولیزیسن پروسیس کیا گیا یہ چیپٹر اس میں ہے ابھی بھی یہ پڑھایا جا رہا ہے یہ راجاؤں کے نام اور ان کی تیتھی دینے سے بڑھیا راجہ کون تھے انہوں نے کیا کام کیا یہ دیا ان فیکٹ کولڈ وار اور امریکن ہسٹری سے ریلیٹیڈ بھی جو کچھ چیپٹرز ہیں انڈیا میں جو انفرمیشن کو ریپیٹ کرتے ہیں ان چیپٹرز کو بھی ہٹایا جا رہا ہے ان دونوں کو بھی اس بک سے یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے لیکن دیکھیں بھارت میں کچھ لوگ ہیں جو شاید ایسا مانتے ہوں کہ کیوں کی مغل اچھا ہی راجہ نہیں تھے اور مغل کینگڈم ایک اچھی کینگڈم نہیں تھی تو ان کو ہماری ہسٹری بک سے ہٹانا چاہیے تو جیسا کہ آپ سب لوگ نے دیکھا انہوں نے جو باتیں کی ہیں مغلوں کے بارے میں اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کس طریقی سے ہسٹری کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے ہسٹری کو چینج کر کے سیلبس میں پڑھایا گیا ہے پاکستان میں دیکھا جائے تو مغلوں کو اور مغلوں کے اوپر بہت ساری باتیں پتائی جاتی ہیں اگر آپ پاکستان کو پتا ہے تو وہاں پر ہندو ہیٹرڈ اور مینورٹیز کے بارے میں کتنی باتیں کری جاتی ہیں مگر یہ سرپرائزن چیز ہے کہ انڈیا نے اس چیز کو ابھی تک فکس نہیں کیا ہے they haven't فکس their books ان کو بھی اپنی بکس پہ کام کرنا چاہیے اور of course they should focus on کہ جو ان کے heroes رہے ہیں جن لوگوں نے ان کے لیے کام کیا ہے جو actual heroes ہیں ان کو دکھایا جائے not people that came here جنہوں نے جزیر not the people جو یہاں پر آئے اور انہوں نے لوگوں کے اوپر tax لگایا جزیہ لگایا یا ان کو non muslim کر کے ان کو مرنے کی کوشش کی i think it's a very good thing کہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور وہ social media کے ذریعے اگر social media نہیں ہوتا تو شاید ہم کو ساری سچائی جاننے کو ملتی نہیں but at least ابھی ہم کو ساری سچائی پتا چل رہی ہے اور ہم کو اپنے future کے لیے اس چیز کو فکس کر لینا چاہیے تاکہ future generations کو پتا چلے کہ what the history was اور کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ ہے so obviously مگنوں کا ایک ایسا chapter ہے جس کو ہم مٹا تو سکتے نہیں ہیں and i think that should be taught everywhere مگر جس طریقے سے اس کو پڑھایا جاتا ہے بڑھا چڑھا کر دکھایا جاتا ہے اس کو i think we should definitely correct that اور یہ جو چیزیں کی گئی ہیں اتنا عرصہ جو قبضہ کیا ان لوگوں نے جو کتینوں نے کی اس کے لیے مافی کون مانگے گا i think this was a great video جس پہ ہم کو تھوڑی بہت سچائی دکھتی ہے and i love his videos because you can get so much information اس سے آپ کو مل جاتی ہے اس سے آپ کافی کچھ سیکھنے کو آپ کو ملتا ہے anyways guys اگر آج کا video آپ کو اچھا لگا ہو تو like share اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے next video میں bye سبسکرائب کرنا